ہروں بچوں میں شویطر چوہان باگ پر سے آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج کی کہانی آج کی کہانی کس کی ہے؟ ایک شرارتی چوزے کی کہانی ہے جو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا آج کی کہانی ایک بہت سندھر پارک میں بتکوں کا بہت بڑا جھن رہا کرتا تھا اور اس میں بہت ساری بتک کے بچے بھی تھے اور بہت ساری چوزے بھی تھے جب وہ چوزے بتک کو اور بتک کے بچوں کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا بھی من کرتا تھا کہ ہم بھی پانی میں تیریں اور وہ اپنی ماں سے جا کے کہتے تھے ماں ماں مجھے پانی میں تیرنا ہے ان کی ماں سمجھاتی نہیں بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹے ہو آپ نہیں تیر پاؤگے آپ کو پانی کے اندر نہیں جانا لیکن میں چھوٹا شرارتی چوہا اپنی ہی بات میں رہتا اور جب بھی وہ ان کو پانی میں تیرتے دیکھتا اس کا بھی من کرتا کہ میں بھی پانی میں تیرنے چلا جاؤں اور وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا ماں مجھے جانے دوں ماں مجھے پانی میں جانا ہے اور اس کی ماں ہمیشہ منا کرتی لیکن ایک دن وہ موقع دیکھ کر پانی کے اندر کود گیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا پھر وہاں اپستھت بتک نے اس کو نکالا اور اس کی ماں کو بلائیا اس کی ماں نے جب دیکھا تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ دیکھا بیٹا آپ نے میری بات نہیں مانی اسی لئے آج آپ ڈوبنے والے تھے آپ مر سکتے تھے تو آج کی کہانی سے کیا سکشہ ملتی ہے ہمیں کہ ہمیں کسی کی بھی نکل نہیں کرنی سب کا اپنا ٹائلینٹ ہے ہمیں ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کی باتوں کو ماننا چاہیے اوکے بچوں آپ دھیان رکھیں گے نا تھینکیو بچوں